میں کس کس رات کو لا گیا آپ کے سامنے رکھو وہ جنرل شاہد عزیز کی کتاب پلا کے رکھو آخر خاموشی کب تک کو تو غداری کے تھپے لگ جانے کہ امریکی ایمبیسی میں جب جارج بوش کو لایا گیا تھا تو اس کو دکھایا گیا تھا کہ یہ انیس سو ساتھ کے دور کے مسلمان یوں ہوتے تھے پھر اس کے بعد تھوڑا سا چینج جایا عورتوں نے برکہ لینا شروع کر دیا پھر انیس سو اسی کے مسلمان یوں تھے انیس سو نووے کی عورتیں یوں ہوئیں کہ دوپٹا پہننا شروع کرتے ہیں دوپٹا نہیں ہوں سٹالر ٹائٹ جسے کہتے ہیں دو ہزار کی دہائی کے مسلمان یوں ہوئے کہ دوپٹا کچھ نے پہنا کچھ نے گلے میں رکھا ہوا دو ہزار پانچ میں یوں ہوں گے کہ وہ پتلی پتلونے پہنے نہیں ہوں گی دو ہزار بیس میں یہ ہوں گے کہ آدھے کپڑے پہنے میں ہوں گے کچھ نے یہ پراپر بٹھائی دکھایا جا رہا تھا کہ ہم جو ٹرانسفارمز کر رہے ہیں ہم لوگ جو بہتریاں لارے ہیں ہم لوگ جو اسے موجنائز کلچر بنا رہے ہیں وہ خوش کرنے کے لیے اور وہ ڈاکومنٹی نہیں تھی وہ پورا ایک ٹیبلو تھا جو یونیورسٹی اور کالیج کی بچیوں سے کروایا گیا تھا اور کہتے ہیں دو ہزار پانچ پچاس تک جب وہ پہنچے تو بچیوں کے اوپر تن پہ کوئی لباس نہ ہونے کے برابر تھا کہتے ہیں تھوڑی دیکھ کے لیے تو میری بھی آنکھیں بہت زیادہ خوشی سے مسرک پر مسرک ہو چکی تھی بہت خوش ہو چکی تھی کہ میں کون سے نظارے دیکھ رہا ہوں لیکن پھر میرے ذہن میں خیال آیا ہے کہ ان بچیوں کے عمر تو میری بیٹیوں جتنی ہیں تو میں اٹھ کے باعت چلا گیا ایک تو تھانا کہ بیش کا تلوار خرید لیے مسلح ہم نے بیٹیاں لٹتی رہی اور ہم دعا کرتے رہے یہاں تو بیٹیاں اٹھا اٹھا کے پیش کی گئی ہیں بیچی گئی ٹکے لینے کے لیے اپنی بیٹیوں تک کو پرہنہ کیا گیا ہم بہت موڈرنائیز ہیں ہم آپ کے جوتے بھی پولش کریں گے ہم آپ کے کتے بھی نینائیں گے آپ بس ہمیں ٹکے دے دیجئے مجھے بتاؤں نا میں بولوں کہ میں تمہیں دس کروڑ روپے دیتا ہوں کوئی پرنٹ کا چودی بدماش آکے بولتے کہ میں دس کروڑ روپے تمہیں دیتا ہوں مجھے اپنی بیٹی دے دو میں اس کے ساتھ بدکاری کروں گا آپ اگر دے بھی دے وہ دس کروڑ سے کیا کروگے گاڑیاں لے لوگے پنگلے بنا لوگے مگاڑ بنا لوگے پورا پنٹ تو تمہیں بغیرک بولے گا نا بولے گا نا تو جب امریکہ یہ بولے گا کہ جناب تمہارے ملک میں ایک ایسی عورت موجود ہے جو پاکستان میں اسلامی نظام تعلیم لانا چاہتی ہے وہ آپ یہ سدھی کی ہمارے حوالے کرو تمہیں ہم سڑکے پکی کرا کے دے دیں گے تمہیں ہم یونیورسیٹیز بنا کے دے دیں گے تمہیں ہم کالیجز بنا کے دے دیں گے تمہیں ہم ہاسپٹلز بنا کے دے دیں گے تم معاشی طور پر مستحقم ہو جاؤ گے پس ایک ہی تو بیٹی کی بات ہے اب بتاؤ کالیج بھی بن گئے یونیورسیٹی بھی بن گئے ادارے بھی بن گئے اپ گریڈ ہو گئے ہمارے کئی سسٹمز میں انٹیریکٹی بتا دوں بہت کچھ ترقی ہو گئے معاشی طور پر مستحقم بھی ہو گئے لیکن دنیا کیا کہتی ہے بغیرت نہیں بولتی ہمیں ہمارے وزیر آزم سابق تھے میرے لاکھ اختلاف ان کی پاکی سے لیکن میرا دلخون کیاں سروائے تھا جب سابق وزیر آزم کو ننگا کر کے امریکی ائرپورٹ میں چیک کیا گیا تھا اگر واقعی وہ ویڈیو سچی ہے تو بھکاری قوم کی یہ عزت ہوتی ہے تو اس کا حل گیا ہے یہ حل آپ لوگ نکال سکتے ہیں ساری زندگی ہم ناجگانوں میں پڑھے رہیں گے اور اسی سے خوش رہیں گے حاکم ہے وقت بھی ڈی چوک پہ ناجگانے لگا کے ہمیں امپریس کرے گا ہر گلی کوچے سے لگ بھئی کل جہاد کی صدا بلند کرنا شروع کر دو کبھی کشمیر کا یہی حال ہے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے تو شاید حاکم ہے وقت مجبور ہو جائے کہ دوبارہ آپ کے ووٹ لینے کے لیے دو چار گولیاں ادھر پرسا دے کچھ نہ کچھ کر لے مجھے ایک مندہ نے آر کے بڑی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی آپ کو پتہ نہیں ہے پاکستان بھی نیکل سٹیٹ ہے ہندوستان بھی نیکل سٹیٹ ہے کولیٹرل ڈیمیج ہو جائے گا دونے ہی دوسرے کو ایٹم ہم مار دیں تو تباہ ہو جائیں گے دنیا کا ایک چھتائی حصہ ختم ہو جائے گا آلوی جنگ چھٹ جائے گی میں نے کہا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہندوستان جیسا بزدل ملک ایٹمی طاقت کا اختیار استعمال کرے یہ ماضی میں بھی جب اس نے دھمکی دی تو ہمارے ایک ٹیکنیکل آدمی نے اسے جواب دیا تھا کہ جنابِ علی آپ اگر پاکستان بھی ایٹم ہم مار دیں اور پاکستان سفہ حسدی سے مٹ بھی جاتا ہے تو اسلام ختم نہیں ہوگا کیونکہ پچپن چھپن اور اسلامی ممالک ہیں لیکن اگر ہم جواب میں آپ کو ایٹم ہم مار دیں تو دنیا ہم کوئی ہندو نہیں بچنا کیونکہ آپ کے علاوہ اور کوئی ریاست نہیں ہے ہندووں کی سمجھنے آپ اس جس کو وہ کبھی اس طرح کی بے وکوفانہ حرکت نہیں کرے گا یہ ایک علاقے کے پیچھے وہ ایٹم ہم مار دیں مسئلہ یہ ہم وزدل پر بغیرت ہو چکے ہیں ایک آل پارٹس کورپنس تھی میں نے بات کی حکامِ بالا کے سامنے وہ چیئر جن کشمیر کمیٹی صاحب بھی موجود تھے میں نے کہا جناب انہوں نے جب بریفنگ دیتے ہوئے ہمیں سمجھایا کہ جی ہم نے کشمیر کے لیے یہ کیا کہ آواز اتنی بلند ہو گئی کہ امریکن سینٹ میں ڈسکس ہوا کہ کشمیر میں بڑا ظلم ہو رہا ہے تو یہ بڑی اچیومنٹ ہے مجھے ہنسی آئی کہ کیا انہوں نے لچوں نے فکو والے کام شروع کر دیئے خوش ہو رہے ہیں کہ امریکہ میں ذکر اور وہ بڑا ظلم ہو گیا ہے میں نے کہا جناب علی پنٹ کا چودری آپ کی بیٹی کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور دوسرے پنٹ کا چودری آ کے آپ کے گھر کے کمرے پہ قبضہ کر لیتا ہے اور آپ اپنے پنٹ کے چودری کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ قبضہ تو چھوڑوا دو اس چودری سے تو پوری دنیا آپ کو بغیرد بولے گی کہ عجیب آدمی ہے یہ اس کی بیٹی اٹھا کے لے گئے گیا یہ پھر اس کے پاس بھیک مانگ رہے ہیں تو میں نے کہا اسی طریقے سے جو آفیہ صزیقی کو اٹھا کے لے گئے گیا ان سے کشمیر کی بھیک مانگو گے تو دنیا تمہیں بغیرد بولے گی ادھر جذباتی ہو گئے ایک ان کے چیلے چابوس نوکریہ پکی کرنے والے خیراتی سیٹ پہ لیٹ ہونے والے وہ ایم پی ہے وہ کی خاتون بولی کہ جناب بیٹا آپ بہت پڑے لکھے لگتے ہیں مجھے بتائیں خدا نہ خاصتہ پاکستان منگلہ دیش کی طرح کوئی علاقہ کھو بیٹھا اگر جنگ ہوئی تو لازمی تو نہیں ہے ہم جیتے ہیں تم ذمہ داری قبول کروگے میں نے کہا ہاں میں ذمہ داری قبول کروں گا کیونکہ مورد دو سو سال کے بعد اگر تاریخ لکھے گا تو یہ ضرور لکھے گا کہ پاکستان ہارے ہوئے لشکر میں تھا لیکن یہ کبھی نہیں لکھے گا کہ پاکستان بزدل اور بغیرد زمین آسمان کفر کیسے کہ پاکستان نے جدو جہد نہیں کی تھی بڑے بڑے آگے ہمارے سامنے کمران کے رہے ہوتے کشمیر میں میدانے کر بلا برپا ہے مجھے حیرت ہوتی ہے ہنسی آجاتی ہے میں نے کہا کیسے وہ آگے کہتے ہیں کشمیری حزینی ہے میں نے کہا اچھا ہندوستانی پوچ کیا کہتے ہیں وہ یزیدی ہے میں نے کہا آپ جواب سوچ کے دینا بتاؤ کوفے والا کون ہے خاموش امت ہمیشہ کوفے کا کردار ادا کرتی ہے درو اس دن سے جس دن ہمارا شمار بھی ان میں ہوگا دوستان زیوکار یہ بغیر تنخواہوں کے شہادت دینے والوں کو جب جب ہم نے تہشدرد کہا یاد رکھنا تاریخ میں تب تب ہمارے موں پہ تماشے مارے ہیں قرآن تو میں بازابتہ بول رہا ہے اللہ تمہیں بازابتہ بول رہا ہے رسول اللہ نے تمہیں بازابتہ کہہ دیا کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتے لیکن ہم اپنے اگوانی بھائی کا گربان پکڑیں گے ایران سے جنگ کریں گے سودیا سے جنگ کریں گے ترکی کو لانت بولیں گے لیکن امریکہ کے گٹوں میں بیٹھ کے اس کے بوٹ پالش کریں گے وہ ہمارا دوست بن جا وہ ہمارا باپ بن جا ہمیں بڑی خوشی ہوگی ہم زبردستی کی ان کے اولاد بننے پہ تیار بیٹھے ہیں ہم تو پھورے نہیں سماتے ہیں وہاں کا ویزہ کہیں سے آجا اور بس بطفہ ہو جائے پاکستان میں کیا رکھا